بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شایقین عربی کو دورہ نحو سرف میں خوش آمدید اللہ آپ کو سلامت رکھے جس چذبے اور شوق کے ساتھ آپ عربی سیکھ رہے ہیں اس کو دوام بخشے اور آپ کے اس مقصد کو پورا کرے جس نیک مقصد کے لئے یہ اسباق آپ لے رہے ہیں دورہ نحو سرف سے پہلے ایک پلی لسٹ مکمل ہوئی ہے دورہ سرف و نحو کے نام سے جس کے اندر ساٹھ لیکچرز ہیں اور ان ساٹھ لیکچرز کا مجموعی وقت سولہ گھنٹے بنتا ہے اور وہ تمام لیکچرز مفردات پر ہیں یعنی ایک لفظ کن کن شکلوں میں آتا ہے اور کیا معنی دیتا ہے اور گرامر میں اس کا کیا نام ہے یہ قدر تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے آپ کو اگر فرصت ملے تو ایک دو نشستوں میں چار نشستوں میں آپ ان ساٹھ لیکچرز کو سن سکتے ہیں سولہ گھنٹے چاہے ایک دن میں سن لیں دو دن میں سن لیں ایک ہفتے میں سن لیں ایک مہینے میں سن لیں اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کی لے لسٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے ابھی جو سیری چل رہی ہے یہ مرکبات کی ہے دورہ نحو سرف چونکہ مرکب پر گفتگو کرتا ہے علم و نحو یہ کلام اس کا موضوع ہے مین اور کلمہ کا مین اور بڑا موضوع علم و سرف میں ڈسکس ہوتا ہے اور کلام پر زیادہ گفتگو علم و نحو میں ہوتی ہے تو میں زیادہ تر اس میں کلام یعنی مرکبات کو ڈسکس کروں گا آپ کے سامنے یہ جو نقشہ دیا گیا ہے تقریباً ایک سو پچیس الفاظ کا زخیرہ آپ کو اس نقشے میں ملے گا یہ وہ ایک سو پچیس الفاظ ہیں جو قرآن میں ہیں یا حدیث کے اندر ہیں تقریباً یہ ساری ہی مثالیں قرآن مجید سے لی گئی ہیں میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں عربی اس لیے نہیں سکھا رہا کہ آپ کسی عرب ملک میں جائیں اور آپ کو سہولت ہو بلکہ اللہ کی کتاب میں آئیں تو آپ کا سہولت موجود ہو آپ کتابی الہی کو قرآن مجید کو وراہ راز سمجھنے کے اہل ہوں اس لیے قرآن کی زبان کے ذریعے میں عربی گرامر سکھا رہا ہوں یا عربی گرامر کے ذریعے میں قرآن سکھا رہا ہوں یہ میرا مشن ہے اس لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے لیکچر کی تیاری میں کئی کتابوں سے بھی مدد لینا پڑتی ہے اور براہ راست سالہ سال کا جو اس نکتہ نظر سے میرا مطالعہ قرآن مجید کا ہے اس کا حاصل منظم انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ کو یہ کاوش پسند آئے تو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کے سامنے یہ درجہ ہے پہلے کالم میں مرکب اشاری اور توسیبی دوسرے میں ہے مرکب اضافی جبکہ مضاف علیہ زمیر ہو یا اس میں ظاہر ہو تیسرے کالم میں ہے کہ حرف جار جب آتا ہے تو وہ ایرام میں کیا تبدیلی لاتا ہے اور مجرور مضاف علیہ کی صورت میں ہو یا زمیر کی صورت میں ہو پھر اگلے کالم چوتھے میں ہے کہ جار اور مضاف علیہ اس میں ظاہر ہو تو اس کی کیا صورت پنتی ہے پانچویں کالم میں مفتدہ جب نکرہ ہو یہ جملہ مفید ہے سارا تو ہم نے پڑھا تھا کہ مفتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ مفتدہ بھی نکرہ ہوتا ہے اس کی دس میں چالیں آپ کے سامنے آئیں گی پھر جملہ اس میں یہ مرکب مفید ہے تو اس کا ایک جز مرکب ہو مرکب اضافی کی صورت میں یا مفتدہ مرکب اضافی ہو یا خبر مرکب اضافی ہو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر جملہ اس میں ہے جس کا ایک جز مرکب توصیفی ہو تو یہ آپ کے سامنے سات کالم ہیں اس میں سات کالموں میں آپ دس دس مثالیں دیکھیں گے تو گویہ ستر مرکبات آپ کے علم میں آ جائیں گے اور اس کے ذریعے قرآن مجید کا بیشتر حصہ آپ سمجھنے کے اہل ہو جائیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم لے کہ مرکب اشاری اور مرکب توصیفی پچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ اس میں اشارہ مفتدہ ہے اور جو اس میں ظاہر ہے وہ خبر بن رہی ہے اس میں اور مرکب اشاری میں کیا فرق ہے اگر اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم معرف باللام ہو معرف باللام یعنی ال والا ہو جیسے البلد تو اس وقت یہ مرکب مفید نہیں ہوتا بلکہ مرکب ناقص ہوتا ہے تب اس کی ترقیب ہوتی ہے اشارہ اور مشارن علی اس میں اشارہ اور مشارن علی ملکہ مرکب اشاری بن گیا اب یہاں دیکھیں یہ سارے مرکب اشاری ہیں اس میں اشارہ قریب بھی دیا ہے اس میں اشارہ بائید کی مثالیں بھی دی ہیں اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اس کو آپ گھوڑ سے سنیں گا حید البلد یہ شہر البلد شہر کے معنی میں بھی آتا ہے اور ملک کے اور سرزمین کے معنی میں بھی آتا ہے حید القرآن یہ قرآن حید ہی شجارہ یہ درخت یہاں حید ہی مؤنس کا اشارہ اور الشجارہ جو مشارن علی ہے یہ بھی مؤنس ہے چونکہ جس طرح کا مشارن علی ہو اسی طرح کا پیچھے اشارہ آیا کرتا ہے تو مشارن علی چونکہ مؤنس ہے تو پیچھے اس میں اشارہ بھی مؤنس آ رہا ہے یہ دونوں ملکے مرکبے اشاری بن گئے ہیں حاذہ الانہار یہ نہریں یا یہ دریا انہار جمع ہے جمع مقصر میں نے اس کے اندر واحد کے ساتھ کہیں کہیں جمع استعمال کی ہے لیکن جمع سالم نہیں کی تاکہ اراب کو سمجھنے میں دقت نہ ہو آج ہم اراب کو بھی ہلکا پھول کر ٹچ دیں گے کہ وہ اسم جو مورب ہیں اور جو اسم مبنی ہیں تو اس میں اراب کی کیا صورت بنتی ہے یہ چیزیں ہم لے کے چلیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تو حاذہ الانہار یہ دریا ذالک الدین وہ دین وہ دین تو ذالک اشارہ اور الدین مشارن علیہ تو دونوں ملکے بن گئے مرکبے اشاری ذالک الفوز وہ کامیابی تلک الجنہ وہ جنت یا وہ بھاگ تلک الرسول وہ رسول یہ رسول بھی یہاں جمع ہے جمع مکسر تو یہ واحد کی طرح اس کا اراب آتا ہے تلک القرآ وہ بستیاں قریہ کی جمع ہے قرآ جمع مکسر ہے تلک الامثال وہ مثالیں تو مثال کی جمع ہے امثال اس کالم میں آپ دیکھیں مرکبے توصیفی ہے مرکبے توصیفی میں دونوں اسم ایک جیسے ہوتے ہیں دونوں ہی یا تو نکرہ ہوتے ہیں یا دونوں معرفہ ہوتے ہیں اگر معرفہ نکرہ میں اختلاف آ گیا تو پھر وہ مرکبے توصیفی نہیں رہتا وہ جملہ اسمیاں بن جاتا ہے جیسے یہاں ہم کہیں کہ اگر حازہ بالادن کہہ دیں تو یہ جملہ اسمیاں بن جائے گا حازہ بالادن یہ شہر ہے اور حازہ البلادن یہ شہر کتنا فرق پڑ گیا ایک میں جملہ دورا ہو گیا اور دوسرے میں پورا ہو گیا اسی طرح یہاں پہ ہے کتاب مبین روشن کتاب عرش عظیم بڑا عرش العرش العظیم عظیم عرش دیکھیں یہاں دونوں نکرہ ہیں اور یہاں دونوں معرفہ ہیں تو مرکبے توصیفی میں یہ ضروری ہے کہ دونوں یا تو نکرہ ہوں یا معرفہ ہوں سحر مبین کھلا جاد کتاب کریم معزز کتاب الروح الامین امانت دار الروح العذاب الالیم دردناک عذاب اليوم الآخر دوسرا دن مرکبے توصیفی یہ سب مرکبے توصیفی ہیں اور آپ نے مرکبات مرکبے توصیفی کا سنا ہے کہ وہ مرکب ہے جس میں ایک موصوف اور دوسرا صفت ہو جس مرکب کے اندر کسی اسم کی خوبی یا خامی بیان کی جائے اس کو مرکبے توصیفی کہتے ہیں پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں موصوف اور صفت مل کر مرکبے توصیفی بن جاتا ہے اب اگر ہم پہلے کو معرفہ کر دیں تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا جیسے الکتاب مبین کتاب واضح ہے العرش عظیم عرش عظیم ہے تو یہ پورا جملہ بن جاتا ہے مرکبے مفید یعنی جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اس کالم میں دیکھئے کہ دو اسم آپ سے مل گئے ہیں رب اور ہو یہ اسم ظاہر ہے اور اسم زمیر ہے اور جب زمیر کسی اسم ظاہر سے جڑکی آئے تو وہ مرکبے اضافی ہوتی ہے اور کچھ نہیں اس لیے جب بھی آپ زمیر دیکھیں پرونون کہ وہ اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو وہ لازمان مرکبے اضافی ہوگا اور زمیر مضافلے ہو جائے گی رب ہو اس کا رب رب ہا اس مؤنس کا رب رب کا تیرا رب رب کی تجھ مؤنس کا رب رب بھی میرا رب یہ یاج و مذکر مؤنس دونوں کے لئے مشترک ہے لہو اس کے لئے یہاں لام حرف جار ہے اور ہو زمیر مجرور ہے تو لہو اس کے لئے لہا اس مؤنس کے لئے لکا تیرے لئے لکی تجھ مؤنس کے لئے لی میرے لئے یہاں دیکھیں حرف جار آگیا ہے اور آگے زمیر جڑی ہوئی ہے یہاں اس میں ظاہر آ گیا ہے اور آگے زمیر جڑی ہوئی ہے جڑی ہوئی زمیر کو زمیر متصل کہتے ہیں اور ایک زمیر منفصل ہوتی ہے لیکن جب جوڑ کر آئے تو اس کو زمیر متصل کہتے ہیں یہاں دیکھیں یہ بھی مرقب اضافی بن رہا ہے دو اس میں ظاہر اب وہاں مل گئے ہیں اور اس میں فرق دیکھئے کہ پہلے اسم پر پیش ہے اور دوسرے کی نیچے زیر ہے تو یہاں جتنے بھی اسم آئیں گے بعد والے ان سب میں نیچے آپ زیر دیکھیں گے کیونکہ مرقب اضافی میں مضافع جب اسم ظاہر ہو واحد ہو یا جمع مقصر تو اس کے نیچے زیر آیا کرتی ہے کسرہ آیا کرتا ہے رب المشرق مشرق کارب کل فرق حصے کا کل یوم الدین حساب کا دن دین کا معنی نظام زندگی بھی ہوتا ہے دین کا معنی حساب کتاب بھی ہوتا ہے آخرت کے لئے الدین لفظ استعمال ہوا ہے جنت الخلد ہمیشگی کی جنت قوم نوح نوح کی قوم قرط عین آنکھ کی ٹھنڈک اکثر الناس لوگوں کی اکثریت سوء العذاب عذاب کی برائی یا شدت سبحان اللہ اللہ کی پاکی اصحاب الرس کوئن کے لوگ یا کوئن والے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لفظ کے نیچے سب کے نیچے کسرہ آرہا ہے تو مرکب اضافی جب بنتا ہے تو پہلا اسم دوسرے اسم کو زیر دیتا ہے یاد رکھئے کہ جو پہلا اسم ہوتا ہے مضاف بنتا ہے اور دوسرے کو مضاف علیہ کہتے ہیں مضاف اور مضاف علیہ ملکے مرکب اضافی بنتا ہے اور مضاف کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اس پر نہ تنوین آتی ہے نہ ہی ال آتا ہے یہاں دیکھیں رب کل یوم جنت قوم قررت اکثر سوء ان میں سے کسی پر بھی نہ ال ہے نہ تنوین چونکہ اب یہ معرفہ بن گیا ہے تو نکرہ کو جب کسی معرفہ کی طرف مضاف کر دیتے ہیں اس کی اضافت کر دیتے ہیں اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے اب اس سے نکرہ کی علامت تنوین غائب ہو گئی اور ال کی اس لیے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اب یہ اضافت کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے چونکہ کسی اسم نکرہ کو معرفہ اور خاص کرنے کے لیے یا اس پر عل داخل کیا جاتا ہے جو کہ معروف طریقہ ہے اور نمبر دو اس کو مضاف کر دیا جاتا ہے یا اس کی صفت بیان کر دی جاتی ہے یا ندہ یعنی حرف ندہ داخل کیا جاتا ہے یہ موقع پہ آئے گی چیزیں انشاءاللہ تو یہ بن گیا مرقب اضافی تو یہ بھی مرقب ناقسی ہے یہاں دیکھیں اس آپ کہیں گے کہ رب ہو اس کا رب یہ بھی مرقب اضافی ہے رب المشرق یہ بھی مرقب اضافی ہے اس کی نیچے زیر آئی ہے اور رب ہو میں ہاں کی نیچے زیر کیونی آئی جبکہ یہ مرقب اضافی ہے اور یہ مضاف علیہ بن رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ضمیریں ہیں یہ مبنی ہوتی ہیں مبنی ہوتی ہیں اور جو اس میں ظاہر ہے یہ مورب ہوتا ہے عام طور پہ تو ضمیر تو مبنی الاصل ہے ہمیشہ مبنی ہوتی مبنی اس کو کہتے ہیں جس کا عراب نہیں بدلتا پیچھے زیر دینے والا آئے تو اس کے تیچے زیر نہیں آتی اس کی اپنی مرضی ہے یہ اپنی مرضی سے تو اپنی حیرت چینج کر لے لیکن کسی عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا عراب نہیں بدلتا اور مورب وہ ہوتا ہے جس کا عراب بدلتا رہتا ہے اب ہم آتے ہیں تیسرے کالم میں جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مرکب جاری بھی ہے ملے گا اور مرکب اضافی بھی ملے گا جیسے یہاں دیکھیں علا حرف جار آ گیا اور اس نے اس میں ظاہر کو زیر دے دی یہاں حرف جار آیا تھا تو اس نے زیر نہیں دی لام لیکن اس کو دے دی وجہ یہ ہے کہ یہ زمیر ہے اور یہ ظاہر ہے اس میں ظاہر کے نیچے زیر آتی ہے اور زمیر کا عراب نہیں بدلتا تو یہ بھی مجرور ہے اور یہی بھی مجرور ہے یہ مجرور ہے علا حرف جار کی وجہ سے اور یہ مجرور ہے پیچھے مضاف کی وجہ سے یاد رکھیں کہ جر دو ہی وجہ سے آتی ہے یا تو پیچھے حرف جار ہوگا یا اس میں ظاہر ہوگا جو مضاف بن رہا ہوگا تیسری اور کوئی وجہ نہیں ہے زیر دینے کی ہاں وہ تابع ہو تو تاب یعنی کسی مضافلے کا تابع ہو یا مجرور کا تابع ہو تو تاب تابع داری میں اس کو زیر ملے گی وگرنا نہیں ملے گی اب یہ توابے کیا ہیں یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اب ہم اس کا عالم کا ترجمہ دیکھ لیں فارمولہ آپ جان چکے ہیں یہ حرف جار اور عبد ہی مجرور اور پھر عبد مضاف اور ہی مضافلے مضاف اور مضافلے مل کے مرکب اضافی بنا اور مرکب اضافی مجرور بن گیا علا کا علا عبد ہی جار اور مجرور مل کے مرکب جاری بن گئے علا اہل ہی اس کے اہل کی طرف فی جیبی کا تیری جیب میں علا ربی کا تیرے رب کی طرف من اہلی میرے اہل میں سے لنفس ہی اس کے نفس کے لئے من قولیہ اس کی بات سے بی ربی کا تیرے رب کے ساتھ فی سبولی ربی کی یہاں دیکھیں چار لفظیں تیرے رب کے راستوں میں بے کتابی میری کتاب کے ساتھ تو دیکھیں جہاں جہاں اس میں ظاہر آیا ہے مضاف علیہ کی طور پر اس کے نیچے زیر ہے اور جہاں اس میں ضمیر آیا ہے اس میں زیر نہیں آئی اگرچہ وہ مجرور ہے